ملتوں کو زندہ کر دیا کرتی تھی وہ دین دین تھا کہ عزبہ غوثِ عاظم کا قدم جو پڑھیوں کی گردن پر پڑا تھا تو یہی خواجہ غریب نواز نے کہا تھا کہ میرے سر پر قدم ہے تو غوثِ عاظم نے یہی کہا تھا کہ ارزار بھٹکر بیاسودین کے پیجے میں محبت میں مرکارہ مدان پالیا ہے وہ غوثِ عاظم کی ذات تم ان کا مناولہ کرنے کے لیے کہتو انہیں شہزاد ہے غوثِ عاظم اور تم نے ان کی تعلیمات کبھنا کر میں عالی اعلام چائلنج کے طور پر کرتا ہوں غوثِ عاظم سے لے کر یہاں تک عالی حضرت تک یا بعض لوگ کہیں گے کہ عالی حضرت سید نہیں ہے تو ان کی بات کیوں کر رہے ہو غوثِ عاظم سے لے کر مخدومِ سمنہ تک یا خاجہ بندہ نواز علیہ الرحمت اور عزبان کی ذات تک ایک عائزی کتاب بتا دو جس میں ان بزرگان دین میں حضرتِ امیرِ مافیا کی شان میں کوئی غلط الفاظ لکھے ہو والاگر نہیں لکھے ہیں تو ہر تم کہہ رہے ہو تو یہ عوام جاہل نہیں ہے کہ جیسے چلاہو چلاہ لے گی تمہارے چھتے آج نہیں تو کل کھول کر رکھے گی تم تو خود ہی غوثِ عاظم سے باغی ہو گئے خواجہ بھائی نواز کے باغی ہو گئے خواجہ خطب الدین مختیار کاکی کے باغی ہو گئے خواجہ نظام الدین کے باغی ہو گئے خواجہ بندہ نواز کے باغی ہو گئے مخدومِ سمنہ کے باغی ہو گئے اور قرآن کہہ رہا ہے قرآن کہہ رہا ہے میں ایک جمعہ کو ہمیشہ تطریر میں بولتا ہوں درہا ایک بات بتاؤں کہ جب اللہ تبارک وطالہ ایک ہندوستان اور پاکستان میں لڑائی ہوگی تو ہندوستان کی گورنمنٹ تو یہی چاہے گی کہ پاکستان کا جو میل پاور ہو سب سے پہلے اس پر حملہ کریں سب سے پہلے اس پر حملہ کریں تاکہ پاکستان بالکل ہو جائے ہمارا میل پاور کیا ہے ہیمان ہمارا میل پاور کیا ہے اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جب کوئی میرے بزی سے دشمنی کرتا ہے تو اللہ تعالی اس پر اس کو کیا ہے اپنا دشمن بلا لیتا ہے اپنا دشمن بلا لیتا ہے سب سے بڑا دشمن ہوا پاکستان ہے ہم اگر ہم سے ہندوستان اور پاکستان میں لڑائی ہوگی تو سب سے پہلے مسلمان کا خون ہندوستان کے لیے برے گا اور بہایا بھی ہے مفتی انایت احمد نے بہایا بھی ہے اور فضلحال شہرابادی نے بہایا بھی ہے اگر نام لے یا نہ لے ہندوستان کے سرزمین نام لے رہی ہے ہندوستان کے سرزمین نام لے رہی ہے امریکہ چلے جاؤں میں سب سے پہلے نام آتا رہا کیونکہ انہیں کو تو کالے پانی کی سزا ہوئی تھی اور علم السیغہ جب میں جو پڑھا ہی جاتی ہے درس نظامی میں علم السیغہ مفتی انایت احمد رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے جب چھیل میں کالے پانی کی سزا ہوئی تھی تو وحی فریموسیغہ دیکھا وحی فریموسیغہ دیکھا اب اچھا جا ملابی سے تو مطلب یہ بتا رہا ہوں کہ اگر ہندوستان اور پاکستان میں لڑائی ہوگی ہمارا سب سے دشمن ہے تو دشمن اگر ہے تو میں ایک دشمن ہوں تو میں اپنے دشمن قسم سے پہلے کہہ کروں میں مین فیوز اُڑا دیں مین فیوز اُڑا دیں اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو اللہ کے ولی سے دشمن ہی کرتا ہے اللہ اس کا دشمن ہے اللہ اس کا دشمن ہے اور اللہ جب جس کا دشمن ہوگا تو ہمارا مین فیوز کیا ہے ایمان ہمارا مین فیوز کیا ہے ایمان یہ چھوپے یہ ایمانیں یہ تصویر اور یہ چپل اور یہ چوتے کام نہیں آئیں گے تیرے دن میں ایمان نہیں رہے گا تو یہ کام نہیں آئیں گے جتنے بھی چھوپے ترہ ترہ کے پہن لو کام نہیں آئیں گے کیونکہ ابو بکر نے چھوپے نہ پہن کر نبی کی بارگا میں کہا تھا اے اللہ کے نبی میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کھوی معبود رہی ہے اور آپ اللہ کے رسول ہے نبی کریم کی بارگاہ میں حضرت ابودکر صدیق نے جب یہ گواہی دیا اللہ نے حضرت جبراہیل کو پیج کر کہا کہ یہ صدیق سچ کر آئے یہی جملہ جب کارپن لوگاہ نے کہا جب اللہ کے نبی کی بارگاہ میں کارپن لوگاہ نے کہا تھا اللہ تعالی نے کہا اس کا ایمان قبول لیں اس کا ایمان قبول لیں میں پوچھتا ہوں جملہ تو وہی تھا لا الہ الا اللہ محمد ورسول اللہ جملہ تو وہی تھا تو لوگ کہیں گے جملہ تو ہو تھا لیکن ایک عاشقیں مصطفہ کی زبان سے بھی کر رہا تھا جملہ تو وہی تھا جملہ تو وہی تھا زبان بدل گئی تھی تو زبان بدل گئے تو نظاریں بدل گئے تو اب دیکھنا کہ چپا اگر توسعی آسم کا پہن لوگے چھپا اگر غوثِ آزم کا پہل لوگے تو ظاہری چیز تو بدل جائے گی ظاہری چیز تو بدل جائے گی کہ اللہ کے ولی سے کسی ایک جاہل نے سوال کیا مجھے ایسی نصیحت کرو جو میرے لیے بہتر ہے مجھے ایسی نصیحت کرو جو میرے لیے بہتر ہے تو اس اللہ کے ولی نے کہا تم نے پلیٹ دیکھا ہے کہا ماں کہا تم اس کو اندر سے زیادہ دھوتے ہو یا باہر سے کہا میں پرتن ہوتا رکھ لیٹ گاڑی رہتی ہے اندر کو باہر رکھتا ہے تو بدل نے کہا تم اس کو اندر سے زیادہ دھوتے ہو یا باہر سے کہا اندر سے کہا یہی میری نصیحت ہے کہا میں نصیحت کرنے کے لیے کہا آپ نے مجھے بھیڑ دے کر کے بھگا دیا کہا یہی تو میری نصیحت ہے کہ بھیڑ کو تم اندر سے زیادہ دھوتے ہو یا باہر سے کم دھو ویسے ہی تم اپنے آپ کو اندر سے دھولو باہر سے کم دھو تب بھی چلے گا تو اسی لیے تو کہا گیا ہے نا اسی لیے ایک چملہ مجھے حضرت سید حسن عسکری میں یاد آتا ہے کہ وہاں نے کہا تھا کہ شیخ الاسلام کی ذات اور ذات ہے کہ اپنے محیدوں کو اس طرح دیکھتی ہے جیسے کہ ایک اونگلی کو یہاں پر رکھ کے ادھار کر دیا جاتا ہے تو کوئی فرق نہیں پڑتا ایسے ہی شیخ الاسلام کی نگاہ جب نیچے سے اوپر اڑ جاتی ہے تو سارے محیدوں کو اپنی آنکھوں کے سامنے پہ جائے چھو اس لیے کہ شیخ الاسلام نے دبوں کا پائزہ نہیں کھایا جندوں کا پائزہ نہیں کھایا شیخ الاسلام ایسے گھر میں پیدا ہوئے جن کے باپ بھی مہتی سے آسم جن کے باپ بھی مفصر آسم جن کی ماں بھی زائدہ حابطہ اور یہ پتا گیا جن کے گھر کی تعلیم اس طریقے کی ہوتی ہے تو وہاں سے تصویر ہی تفصیرِ اشرفی بھی کرتے ہیں اللہ 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 اے تکبیر اے تکبیر اللہ اللہ اے ایسان اے ایسان اے شیخ الاسلام اللہ باز لوگ کہتے ہیں کہ اولیاء اکرام کو کوئی تصرف نہیں ہے کوئی تصرف نہیں ہے ایک جملہ ہے نبی کریم نے فرمایا اِتَّقُو فِرَاسَتَ الْمُومِن فَإِنَّهُ يَنْزُرُ بِنُورِ اللَّهُ اِتَّقُو فِرَاسَتَ الْمُومِن فَإِنَّهُ يَنْزُرُ بِنُورِ اللَّهُ مومن کی سمجھ مومن کی نگاہ سے بچھو اس لیے کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھا کرتا ہے اللہ کے نور سے دیکھا کرتا ہے اب اس میں ولیوں کی تمام تر قوتوں کا صراحہ تنگذر ہے بس اتنا بتاتا ہے اس حدیث پاک میں ولیوں کے اندر جتنی بھی قوتیں ہیں یعنی آپ بیٹھ رہے ہیں ولی اگر آپ کے دل کی بار کو جانا رہا ہے ولی دل کی امام شاہی رانی لکھتے ہیں کہ ایک شخص حضرت غوثی آزم عدی اللہ تعالیٰ نماز پڑھا رہے تھے ان کے پیچھے سر پر جا کر نماز پڑھنے لگا جب نماز مکمل ہو گئی تو غوثی آزم نے اس شخص کو بولایا اور کہا کہ تم بے وضو نماز پڑھا رہے تھے جاؤ تو موضو کر لو اور نماز پڑھو اب موضو پڑھا رہے تھے کہ غوثی آزم پہلی سب میں تھے تو پچھلے والے کو کیسے دیکھیں تو ان سے یہی کہنا اتفو فراسطا مومن کہتا ہو یلزور پیرون اللہ مومن کی نگاہ سے بچو اس لئے کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے ذرا بتا اللہ کا نور دیکھ سکتا ہے ہی نہیں دیکھ سکتا ہے دیکھ سکتا ہے نا یہ عام مومن کی بات ہے کہ مومن کی نگاہ سے بچو اور تیرے خود علماء نے ابنِ تحمیہ نے ابنِ عبدالوہم نے اشرف علی تھانیوی نے رشید احمد قرلوہی نے سب لکھا ہے کہ اگر اس کائنات میں الیتقان ابنِ تحمیہ کی بہت بڑے کتاب ہے الیتقان فی اولیاء الرحمان فالشہ اتاب ہے وہ کتاب ہے اس میں پوچھا گیا کہ اولیاء الرحمان کون ہوتے ہیں تو اس نے لکھا کہ اولیاء الرحمان کو ہوتے ہیں جیسا کہ ابدالقادر تھیلانی یعنی وہ بھی حضرت شیخ عبدالقادر تھیلانی کو ولی مانتا تھا ولی مانتا تھا اب ذرا بتا ولی کا مقام ولی کا مقام کیسا ہوتا ہے؟ اللہ نے خود فیصلہ کر دیا تلکہ رسول مفضلنا بازوں منا باز سب نبی کو برابر نہ سمجھنا باز نبی باز پر فضیلت رکھتے ہیں یعنی نبی نبی برابر نہیں نبی نبی بھی برابر نہیں تو نبی نبی برابر نہیں تو نبی اور عمد بھی برابر کیسے ہو سکتے ہیں بہت جملے جملے دے رہا ہوں بہت بہت کرنا تھا جملے جملے دے رہا ہوں بعض لوگ کہتے ہیں اللہ کہنا اللہ تعالیٰ کو برابر نے فرمایا کہ اے محبوب تم ہی میں سے ایک رسول بھیج رہا ہوں تم جیسا تم جیسا میں ایک رسول بھیج رہا ہوں بعض لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو نبی نے کہا کہ مجھ جیسا ہے تو میں یہ کہتا ہوں کہ نبی نے کہا کہ تم جیسا میں کہوں کہ میں تیرے جیسا ہوں اگر میں کہوں کہ میں تیرے جیسا ہوں تو اس سے یہ دازم نہیں ہاتا کہ تُو بھی میرے جیسا ہوں یہ لازم آتا ہے میں کہوں کہ میں تیرے جیسا ہوں تو اس سے یہ لازم آتا ہے کہ میں تیرے جیسا ہوں نبی نے کہا کہ میں تیرے جیسا ہوں ابو بکر نے مانا کہ میں نبی کے جیسا ہوں عمر نے مانا کہ میں نبی کے جیسا ہوں علی نے مانا کہ میں نبی کے جیسا ہوں اگر حضرت عمر اے حضرت عمر اگر صدیق یہ مانتے تو یہ جملہ نہ کہتے بخاری کی حدیث میں کہ جب ابو جہل نے اتبار شہیوان نے ابو بکر صدیر سے کہا کہ اے ابو بکر بتا ایک شخص ایزا ہے جو کہتا ہے کہ میں رات کے چند حصے میں اللہ سے ملاقات کر کے آیا ہوں تو کیا تو اس بات کو مان لے گا کہا نہیں نہیں مانوں گا مگر بتا وہ شخص کہنے والا کون ہے وہ کہنے والا کون ہے تو ابو جہل نے کہا اتبار شہیوان نے کہا کہ وہ شخص جو ہے محمد ارگی ہے کہا اگر انہوں نے کہا رہے تو سچ ہے تو اگر حضرت ابو بکر کائنات کے جیسے کائنات کو نبی کے جیسے مانتے تو کائنات کو ایک طرف رکھ کے مصطفیٰ کی ذات کو ایک طرف رکھ کے بتا دے رہے ہیں کہ نبی نے کہتیا کہ میں تیری طرح ہو اس سے لازم نہیں آتا کہ کائنات بھی مصطفیٰ کی طرح ہو جائے کائنات بھی مصطفیٰ کی طرح ہو جائے یہ ایک بات بتا رہا تو میں یہاں پر بتا رہا رسول رسول بھی برابر نہیں قرآن کہہ رہا ہے تو اب اللہ تعالیٰ کے ولی اللہ کے ولی میں نے کہا تھا کہ جب روح پتا جاتی ہے تو کائنات کا ذرہ بھی اس کے کیا ہو جاتا ہے دعبے ہو جاتا ہے اسی لیے اگرم بلکل صحیح روایت پہنچت الاسرار شریفی صحیح روایت کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ مقدش شہزاد حضرت غوثی آزم پیدا ہونے کے وقت اپنی ماں کے پیٹ پہتے اور آخری مہینہ جگہ آتا ہے تو صحیح روایت کی بھیان پر بتایا جا رہا ہے کہ نبی کریم ایک لاکھ کم و بیش چھوویس ہزار صحابہ کرام کے ساتھ حضرت فاطمہ عمر سیر کے کھر تشریف لائے اور کہا پیٹی تیرے کھر ایک ایسا بچہ پیدا ہونے والا ہے جس طرح وہ نبیوں میں آلہ ہو اسی طرح یہ ولیوں میں سم سے آلہ ہو رہا ہے ولیوں میں سم سے آلہ ہو رہا ہے یہاں پر یہاں پر صوفیہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر مصطفیہ نہیں یہاں پر صرف آلہ ہونے کی بات نہیں آلہ ہونے کی بات نہیں کہ یہاں پر نبی نے یہ بتایا کہ جس طرح نبیوں میں مجھے اللہ نے اختیار دیا ہے مجھے عقوبت دی ہے مجھے تمام چیزیں دی ہے اسی طرح ولیوں میں اللہ تبارک و تعالی اسے عقوبت عطا کرے گا اسے عقوبت عطا کرے گا ایسی عقوبت عطا کرے گا کہ یہ مظہرے مورے مصطفیٰ ہوگا مظہرے مورے ساتھ مصطفیٰ ہوگا اگر وہ چاہے گا تو دوبی ہوئی کشتی کو باہر لے آئے گا اگر وہ چاہے گا تو مردوں کو زندہ کر دے گا اگر وہ چاہے گا تو دو ہزار میر اپنے غلاموں کی مدد کرے گا اگر وہ چاہے گا تو دل کی حالات کو معلوم کر لے گا اگر وہ چاہے گا تو مدینے سے اگر قابلہ رہا ہے اور یہ سوچ کر آ رہا ہے کہ میں حلوہ کھاؤں گا یا شاد کھاؤں گا تو یہاں پر بغداد میں بیٹھ کر غوثی آسم پہچان جائیں گے یہ حلوہ کھائے گا یہ ساتھ کھائے گا کیونکہ اللہ نے وہ قوت دیا ہے چھو اس لیے کہ اب تو قادر تو عام نہیں برکہ اللہ کے نبی نے فرمایا ادتہوں سے راست المومن فَإِنَّهُ يَنزُرُ بِنُ اللَّهُ مومن کی نظر سے رچو اس لیے کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھا کرتا ہے اسی بنیاد پر اے مسلمانوں اپنے عقیدے کو بچاؤ آج بہت ہے کہ اپنے عقیدوں کی حفاظت کیا جائے آج چھپے ہوئے چور بھی ہیں چھپے ہوئے چور بھی ہیں آسدین کے چور بھی ہیں ان سم چوروں سے نجات پانے کے لیے کوئی ایسا در پکڑو جو در کے سحابہ کا پشلتہ کری ایسا در پکڑو جو در کے مصطفیٰ کی غلامی کو سکھائے اور میں تابعے کے ساتھ کہتا ہوں کہ آج صرف دو ہی در ہے یا تو وہ سنسلہ رزقیہ ہے آپ ان دوروں طرح سے منسلک رہو انشان اللہ تعالیٰ ہم یہاں بھی کامیان رہو گے اور آخرت میں بھی کامیان رہو گے بہت خوشی کے ساتھ میں تمام محبوب نگر کے حوام اور متعلقین و معاملین یہاں کے جملہ علاقین کا دہے دن سے شکریہ دا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے اس مبارک ناٹرین میں دعوت عطا کیا اور خیزان شیخ الاسلام سے ہم ورینوں کو بھی فیضیات ہونے کا توفیق عطا فرمایا مولا کریم کی بارگاہ میں دور ہے کہ مولا تعالیٰ ہم تمام کو صحیح راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے ہمیں سچا پکا عشد رسول مرائے ہمیں اپنے امان میں رکھے اور ہم تمام کے گناہوں کی بشش فرمائے اور اس طور کے فجروں سے ہمیں محبوب سرمائے باہت خوشی طاوانہ الحمدلی جائے حبیر عالمی مصرم اللہ